بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم میں سے بہت سے لوگ جسم کے دوسرے آرگنز کی صحت پر پوری توجہ دینا پسند کرتے ہیں مگر وہ ہڈیوں کی صحت پر توجہ نہیں دیتے آپ کی ہڈیاں ایک زندہ آزاہ ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ گروہ کرتی ہیں اگر آپ ان کے بارے میں سنجیدہ ہو کر سوچیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہماری بوڈی میں کون کون سے فنکشنز پرفارم کرتی ہیں یہ خون کو پیدا کرنے آپ کی قوت مدافت میں اضافہ کرنے اور آپ کے پورے جسم کے لیے اہم مادنیات کو زخیرہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارے بوڈی سسٹمز کو ایک سٹرکچر پروائیڈ کرتی ہیں آج اس ویڈیو میں میں کچھ ایسے قدرتی طریقے آپ کو بتانے جا رہی ہوں جن کا استعمال کر کے آپ اپنی ہڈیوں کو صحت مند رکھ سکتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی خوراک میں سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں خاص طور پر ریڈ آنینز کا سبزیوں کا استعمال آپ کی ہڈیوں کی صحت کو یقینی بنانے کے سب سے شاندار طریقوں میں سے ایک ہے سبزیاں وائٹمن سی کے بہترین ذرائع میں سے ایک ہیں جو ہڈیوں کو بنانے والے خلیوں کی پیداوار کو متحرک کرتا ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ پیاس کا استعمال جس میں سلفر کے بہت سے اجزاب موجود ہوتے ہیں پچاس سال سے زیادہ عمر کی خواتین میں ہڈیوں کی کسافت پر فائدہ مند اثرات مرتب کرتا ہے سبزیوں میں موجود وائٹمن سی ایک انٹی اکسیڈن کے طور پر کام کرتا ہے جو ہڈیوں کے خلیوں کو نقصان سے بچاتا ہے دوسری بات یہ کہ آپ کو کالیجن کی ضرورت ہے جب انسانی جسم کو صحت مند رکھنے کی بات آتی ہے تو کالیجن اس وقت انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے کالیجن ہڈیوں کے جوڑوں کے کارٹیلیج میں پائے جاتا ہے یہ ایک حیاتیاتی بلڈنگ بلوک ہے جو جسم کے فنکشن کو پڑھکرا رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ ایک گلو کی طرح ہڈیوں کو آپس میں جوڑے رکھتا ہے یہ ہڈیوں میں پائے جانے والی مین پروٹین ہے کالیجن میں گلائسین، پرولین اور لائسین جیسے امائنو ایسیڈز پائے جاتے ہیں جو ہڈیوں اور پٹھوں کے بندن کو بنائے رکھنے میں مدد کرتے ہیں کالیجن کو حاصل کرنے کے لیے آپ ہڈیوں کی یکنی کو خوراک کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں تیسری بات یہ کہ ایسی خوراک کھائیں جس میں کیلشیم وافر مقدار میں موجود ہو کیلشیم سب سے اہم مادنیات میں سے ایک ہے آپ کو ایسی خوراک کھانے کی ضرورت ہے جو کیلشیم مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ بوڈی میں سوزش کا باعث نہ بنے مسال کے طور پر شیع سیڈز یعنی کے تخمے شربتی سیسمی سیڈز یعنی سفید تل بینز دالیں اور پالک کا استعمال کر سکتے ہیں کیلشیم کی روزانہ تجویز کردہ خوراک ایک ہزار میلی گرہم ہے چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی ہڈیوں کو فعال رکھنے کے لیے ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ سارا دن سوفا پر ایک ہی جگہ بیٹھے رہیں گے تو آپ کی ہڈیاں بھی مضبوط اور صحت مند رہنے کی ضرورت کو محسوس نہیں کر پائیں گی آپ کو مسل فلیکسنگ پر غور کرنا چاہیے آپ کی ہڈیوں کی ڈینسٹی میں اضافے کے لیے آپ کا فیزیکلی ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے نمبر فائیو آپ کو ہیلڈی پروٹین کنزیوم کرنی چاہیے پروٹین بھی آپ کی ہڈیوں کے لیے بہت اہم ہے آپ کی بونز کا پچاس فیصد حصہ پروٹین پر مشتمل ہوتا ہے یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ لوگ صرف یہ سوچتے ہیں کہ ان کی ہڈیوں کو صرف کیلشیوم کی ضرورت ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ کی ہڈیوں کو کیلشیوم، میگنیشیوم، وائٹیمن ڈی، وائٹیمن کے اور پروٹینز کی ضرورت ہوتی ہے پروٹینز کے قدرتی ذرائع میں گوشت اور دالیں شامل ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو، اللہ حافظ